بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کارپرین گولڈ بھی ہے اور حترہ کے نیچرل ریسورسز اور قدرتی موسم اللہ تعالی نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور لارڈ آرڈر کی سیچویشن اچھی ہو جائے تو پوری دنیا پاکستان کی طرف فرش کرے گی یہاں پہ منیل ریسورسز کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس خطے کو سونی کچڑیا کہہ سکتے ہیں اس کی ایک ریسنٹ اگزیمپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے دو دن سے سعودی حکومت ان کے انویسمنٹ کے منسٹر اور ایک سو تیس کے قریب سرمایہ کار پاکستان میں تین دن کے دورے پر آئے ہیں اور اس دوران وہ مختلف ایم او یوز پہ سائن کر رہے ہیں اور الحمدللہ مائننگ میں یعنی ریکوڈک پروجیکٹ پہ بھی وہ ون بلینڈ ڈالر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ اگلے چند ایک دنوں میں اس کا ایم او یو بھی سائن ہو جائے گا اوورال سعودی ریبیا پاکستان میں کوئی فائیو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور آلموسٹ یہ فائنلائز ہو چکا ہے تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو انٹر دیکھیں تاکہ انہیں ریکوڈک کے مطلق بھی ملومات ریوائز ہو جائیں گی میں نے اس سے پہلے ریکوڈک کے مطلق ویڈیوز بنائی ہیں لیکن دوبارہ ریکال ہو جائے گی کہ یہ ریکوڈک پروجیکٹ ہے کیا کہاں پہ ہے اس کا ڈیپوزٹ کتنا ہے یہاں سے کاپر اور گولڈ کی پروڈکشن کتنی ہوگی کس کے کتنے شیر ہیں اور اس سے پاکستان کی محشت پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اور سعودی حکومت کی کون سی کمپنی اس پہ کام کرے گی تو یہ تمام ملومات جانے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پیس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ریکولر ویڈیوز ملتی رہیں تو جی ناظرین ریکوڈک پاکستان کا سب سے بڑا پوجیٹ ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈیویلپڈ ورڈ لارجسٹ کاپر انڈ گولڈ پوجیٹ ہو سکتا ہے یا بننے جا رہا ہے ریکوڈک پہ بہت عرصہ پہلے کام شروع ہوا تھا اس کی ایک لمبی سٹوری ہے لیکن میں اس کو کٹ شارٹ کر کے ڈیکٹرز پہ آتا ہوں کہ بیرک گولڈ کے ساتھ دوہزار بائیس میں یہ اگین فائنلائز ہو گیا تھا کہ ریکوڈک پروجیٹ ہم ٹی سی کمپنی سے جو ہمارا ایک ایشو بنا تھا اس سے لے کر تو ہم بیرک گولڈ کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ سائن ہو گیا اور دوہزار بائیس میں یہ فائنلائز ہو گیا تھا اور یہ پروجیٹ بلوچستان کے ڈسٹک چاہی میں واقع ہے جو رکبے کے لحاظ سے بلوچستان کا یا شاید پاکستان کا بھی سب سے بڑا ڈسٹک ہے چاہیڈ ڈسٹک بلکل افغانستان اور ایران کے بارڈر کے بلکل قریب ہے وہاں پہ ایک آلریڈی پروجیٹ چل رہا ہے جس کو سیندک پروجیٹ کہا جاتا ہے اس پروجیٹ پہ بھی الحمدللہ پاکستان سلانہ سولہ ہزار ٹن بلسٹر کپر پرڈیوس کرتا ہے 1.5 ٹن اینویلی گولڈ پرڈیوس ہوتا ہے اور 3.5 ٹن اینویلی سلور پرڈیوس ہوتی ہے لیکن یہ بلکل اس کے قریب پروجیٹ ہے جو ریکوڈک کا پروجیٹ ہے اور سیندک پروجیٹ پہ جو سالانہ سوری ڈیلی فیڈ ہوتا ہے یہ اس پروجیٹ کی کپیسٹی ہے وہ بارہ سے پندہ ہزار ٹن پر ڈے کی کپیسٹی کا وہ پرانٹ ہے آپ اس کی مگنی شوٹ کا اندازہ کر لیجئے گا کہ ریکوڈک جو پروجیٹ ہے یہ پر ڈے دو لاکھ ٹن اور اس کو فیڈ ہوگی یعنی کہ جو اور پراسس ہوگی وہ دو لاکھ ٹن پر ڈے پراسس ہوگی سیندک پروجیٹ سے سلانہ دو ہزار ٹن سیندک کپر سے سلانہ سولہ ہزار ٹن بلسٹر کپر پرڈیوس ہوتا ہے جبکہ اس پروجیٹ سے سلانہ دو لاکھ ٹن کپر پرڈیوس ہوگا سیندک پروجیٹ سے اینویلی 1.5 ٹن گولڈ پرڈیوس ہوتا ہے جبکہ بیرک گولڈ یا ریکوڈک پروجیٹ سے سلانہ تقریباً آٹھ ٹن سونا پرڈیوس ہوگا تو انشاءاللہ دو ہزار اٹھائیس میں یہ پروجیٹ پرڈکشن میں آ جائے گا اس وقت تو اس کی ڈیویلپمنٹ ورک چل رہا ہے اس کی فیزیبلٹیز کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور ڈیویلپمنٹ ورک بڑی تیزی سے چل رہا ہے اس پروجیٹ میں 50% شیئر بیرک گولڈ کا ہے جبکہ 50% پاکستان کا شیئر ہے اس 50% پاکستان کا جو شیئر ہے اس میں 25% فیڈرل گورنمنٹ کی تین کمپنیز کا شیئر ہے 25% جو بلوچستان کا ہے اس میں 15% پیورلی بلوچستان گورنمنٹ کا فنڈر پروجیکٹ ہے جبکہ 10% فری کیری ایکوئیٹی ہے یعنی کہ 10% فری کیری ایکوئیٹی ہے 15% بلوچستان گورنمنٹ پی کرے گی یا پاکستان گورنمنٹ پی کرے گی لیکن شیئر وہ بلوچستان گورنمنٹ کا ہے اور 25% شیئر پاکستان کی تین نیشنل لیول کی کمپنیز کا شیئر ہے تو اس طریقے سے پاکستان کا ٹوٹل شیئر جو بن رہا ہے وہ 50% ہے اور بیرک گورنڈ کا شیئر بھی 50% ہے اب سعودی عربیہ کی ایک کمپنی جس کا نام ہے منارہ منرلز کے نام سے سعودی عربیہ نے ایک کمپنی نئی تشکیل دی ہے نئی کمپنی بنائی ہے اور اس کا ابجیکٹف نیشنل اور انٹرنیشنل مائننگ پروجیکٹس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور انٹرنیشنل اس پہ ورک کرنا ہے جس کا شاید یہ پہلا پروجیکٹ جو پاکستان میں کرنے جا رہی ہے جو بیرک گولڈ کا ہے ریکوڈک کا جو کمپنی گولڈ کا پروجیکٹ ہے اس میں یہ کام کرے گی اور ون بلین ڈالر کی انویسمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے ٹوٹل تقریباً فائی بلین ڈالر کی انویسمنٹ سعودی قومت نے پلین کر لی ہے جو پاکستان میں آئل انڈ گیس اگری کلچر اور آئی ٹی کے علاوہ اس میں منرل سیکٹر میں وہ انویسمنٹ کریں گی تو یہ بہت اچھی بات ہے میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے اور لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے پروجیکٹ پاکستان میں سٹارٹ ہو سکتے ہیں ریکوڈک کی طرح کے جیسے تھر میں پروجیکٹ چل رہے ہیں ایسے ہی پاکستان میں کئی اور پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں جس سے نہ صرف بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا پاکستان کا انفرسٹرکچر بہتر ہوگا امپروو ہوگا ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور پاکستان خوشحال ہوگا تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا